بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کاظمی آپ کے سامنے سب سے پہلے اہم خبریں ہوں آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب انتخابات سے پہلے مزید اکھاڑ پچھاڑ شروع ہوگی استحقام پارٹی نون لیگ بعد ایک اور نئی جماعت ایک نئی شخص کا گردار لیکن اب تک کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ عمران خان کے سب سے مضبوط امیدوار مراد سعید کے کاغذات سوات میں کلین سویپ ہے اور خان کے لکھے ہوئے آرٹیکل کے ظاہرہ پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں دی اکانومسٹ کے مالکان کا کیا کیا کہا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پر آج پی ٹی آئی کی جو فنڈنگ ہے ٹیلی تھون ہو رہی ہے پارٹی فنڈ کے لیے انٹرنیٹ پر بڑا حملہ دفعہ ایک سو چورتالیس انٹرنیٹ پر لگا دی نگران حکومت کی لیول پلئنگ فیلڈ آپ دیکھ لیں اس میں ابھی میں تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں اس کا نقصان کیا ہے سیکٹری الیکشن کمیشن کے تصطیفہی خبر میں آپ کو پچھلے وی لاغ میں دے چکا ہوں فضل اور ایمان افغانستان میں کیا معاملات کر رہا ہے یہ انتخابات پھر ملتوی کروانے پر ایک دفعہ پھر تیار ہو گیا قراردات کی حمایت کر دی وہ آگے معاملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسی طرح تحریک انصاف کے جو لاپتہ افراد اس پر اعتزاز حسن کی سپریم کورٹ میں جو درخواست اس کا معاملہ کیا بنا سنم جاوید کی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ایک دامات چیلنج ہے مریم نواز کو اتنا ڈر کے پانچ وکیل خرید لیے اور چیما فیملی کی بڑی واپسی ہو رہی ہے خیبر پختون خواہ میں اتجاجی ریلیاں خان کے لیے اتجاج کے لیے وہاں توشہ خانہ کیس میں ایک نیا ٹویسٹ آگیا توشہ خانہ کیس پر اب سائفر کی طرح وڑنے ماف کیجئے گا اڑھنے جا رہا ہے ایکانومسٹ کے بعد دی ایکانومسٹ کے بعد الجزیرہ میدان میں آگئے عمران خان پر بنائی ڈاکومنٹریاں آگئی سامنے چودری نصار کا پہلا خطاب عمران خان کا ساتھ دینا اور کراچی میں جو ریلی نکلی بہت بڑی ریلی اور سب سے پہلے لیکن اگر اس وقت بات کرے تو وہ انٹرنیٹ بند ہونے کی بازگشت انٹرنیٹ کو سلو کیا جا رہا ہے یہ مہم شروع کرنے سے پہلے شاید یہ لوگ سب جانتے تھے ٹیلی تھان ہونی ہے آج یوچیوب انسٹاگرام فیس بوک ٹوٹر پی ٹی آئی پی ٹی آئی نے سارا اپنا معاملات شروع کرنا تھے انہوں نے لنک ڈاؤن کر دی عوام نے اس کی جگال نکال لی وی پی این لگا کے لوگ اب مفت میں تحریک انصاف کا یہ ورچول جلسہ دیکھیں گے اور انہوں نے سوشل میڈیا کی ایپس بھی لوگ چلائیں گے نیٹ بلوکس کے نام سے جو کمپنی اس نے ایک مرتبہ پھر سارا ڈاٹا شو کر دیا کہ آج تحریک انصاف کی عمران خان کی پارٹی کا جلسہ ہو رہا اور انٹرنیٹ پر فانڈ ریزنگ مہم ہے انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا یہ پوری دنیا میں خبر چل چکی ہے سوشل میڈیا کے علاوہ اب تو ان کا اپنا مین سٹریم میڈیا بھی لگا رہا ہے خبریں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی سروسیز ڈاؤن پچھلی دفعہ جو انہوں نے انٹرنیٹ بند کیا تھا اس کے نقصانات سب سے زیادہ نقصانات آئی ٹی انڈسٹری کے ہوئے لوگوں کے آپ کو پتہ آرڈرز ہیں آن لائن وہ سارے خراب ہوئے اور اتنا نقصان جس کا آپ حساب بھی نہیں لگا سکتے نوجوان تعلیم کے لیے اپنے روز مرہ اخراجات کے لیے آن لائن ایپس استعمال کرتے ہیں بائیکی ہے انہیں بچاروں کو رائیڈرز نہیں ملتے فود ڈیلیوری کام کرنے والے جو نوجوان ہیں وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں بیرون ملک سے جو لوگ چھوٹیوں پہ ہیں وہ ائرپورٹ جانا چاہتے ہیں بوکنگ کمرانا چاہتے ہیں ٹیکسیز گارہ وہ نہیں ملتی آن لائن سہولتے بند معیشت کی تباہی اور بربادی کا جو پچھلی دفعہ انہوں نے سلو کیا باون ملین ڈالر کا نقصان ہوا اور جو ٹیلی کام کمپنیوں کی طرح سے انٹرنیٹ فرام کیا جاتا ہے اس کے ذریعے جو روزگار ہے وہ الگ نقصان اور حکومت کو جو خود نقصان ہوا ٹیکس کے ریونیو میں پچھلی دفعہ انٹرنیٹ بند کرنے سے وہ اٹھائیس کروڑ ستر لاکھ کا نقصان ہوا اور بارہ کروڑ لوگوں تک انٹرنیٹ بند کرنا یہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کی کمپنیاں آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ گھروں سے کام کرتے ہیں ان کا نقصان الگ ہوا اب جو لوگ بیرونی دنیا سے پاکستان کے حالات سے جڑے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے ملک میں خالہ جنگی شروع ہوگی پاکستان کی ساکھ بری طرح متاثر ہوتی ہے ملک بدنام ہوتا ہے اور یہ پاکستان کا آٹیکل آپ کو پتہ ہے اٹھارہ اور انیس اگر آپ دیکھیں ازادی اظہارے لائے نکلو حرکت اور معلومات تک رسائی انسانی شہری حقوق کا معاملہ وہ الگ بزدلی اور ان کی ڈرنے کی وجہ سے یہ معیشت اٹھانے کی بات کریں تو ان کی بات کا کبھی یقین نہ کریں با خدا یہ جو لوگ ملک کو اس طرح نقصان دے سکتے وہ خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے اگر دن دہارے اس طرح انسانی بنیادی حقوق اور ایک جماعت تحریک انصاف کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو لوگ سوچتے ہیں یہ الیکشن میں کیا کریں گے تو دیکھیں الیکشن میں وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو آج بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے بنگلہ دیش کے الیکشن کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں آپ کے سامنے شیخ حسینہ کو جتوانے کے لیے بیلٹ پیپر پر تھپے پر تھپا لگ رہا ہے یہ لوگ کوشش کریں گے یہاں بھی ہو لیکن بہت بڑا فرق یہاں آ گیا بنگلہ دیش میں عوام نے الیکشن کا بائی کارڈ کر دیا ساری انتخابی جماعتیں بہاگی میں دان خالی کر دی بیلٹ پیپر کے حوالے کر دی اپنی ووٹ ان کے سپرد کر دی پاکستان میں معاملہ بالکل اولٹ پاکستان میں لوگ ووٹ کو عبادت کے طور پر سمجھ رہے ہیں ووٹ ڈالنا اپنی ووٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے انہیں عمران خان ازادی کا استیارہ نظر آتا ہے حالت ہی ہوگئے کہ چودری نصار جیسا بندہ مجبور ہو گیا جلسوں میں کہہ رہا ہے کہ خان سے چمون سال پرانا تلق ہے میرا جگری دوست ہے مشکل حالات میں تنقید نہیں کروں گا چودری صاحب جگری دوست تو نظر آگئے ہیں لیکن ذرا کوشش کریں تنقید کرنے کی خان کے خلاف ذرا اور خان کے حق میں جو بات کریں گے ہمدردی مل جائے گی خان کی مخالفت میں بات کی عوام نفرت کا شکار بنا دے گی یہ جانتے ہیں یہ عوام کا سامنہ نہیں کر سکتے ادھر تحریکین صاحب مشکل میں ہے ٹکٹ کس کو دیں اور کس کو نہ دیں امیدواروں کا ایک پورا آپ کو پتا ہے ٹرک آگئے ہیں اور نون لی کے پچیس ٹکٹ ادھر واپس ہو رہے ہیں سمی ابراہیم صاحب نے ابھی خبر دی بڑی مستند بات ہے میں نے چیک کی واقعی ٹکٹ واپس ہو رہے ہیں عثمان بزدار مسلم لیگ زیاہ میں شامل ہو گیا انتخابات سے پہلے جو کھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے لازمی ہے ملک اسلام سلیم ہے وہ دوسرے دو تین لوگ بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں عثمان بزدار وہ شخص تھا جس پر علیم خان اور جانگیر ترین سخت ناراض تھے اور کپتان نے اس کو نہیں نکالا پارٹی سے اس کی وجہ سے اختلافات بنے لیکن تین سال تک عثمان بزدار پر پنجاب حکومت الزام لگاتی رہی لیکن ایک ثبوت نہیں لاؤ سکے یہ تو حالت ہے اب مسلم زیاہ کے ساتھ وہ لبیک اور جماعت الدعویٰ بھی مل رہے ہیں سیٹ اڈجسمنٹ ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی جماعت مضبوط کریں بظاہر یہ ہی لاکہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ زیاہ اجازہ الاقصہ بچ ہے میرے دوست ہیں یہ لیکن باران انہوں میں لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا انجیکشن انہیں لگ گیا ہے باران اگلے دنوں میں کچھ پتا چل جائے گا تحریک انصاف کے جو لوگ جبری طور پر پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیے مسرد چیمہ ان کے خوان پریس کانفرنس زبردستی ان سے کروائے گی اور ان سے عمران خان کا بیان حلفی عمران خان کے خلاف لینے کی کوشش کرتے رہے چھے مہینوں سے بچوں سے وہ دور بیچارے بیان حلفی سے دور استحقام پارٹی جوائن کرنے سے انکار کیا اور بڑی مشکل حالات میں لوگ رہے اب این اے 121 من کے کاغذات منظور ہوئے اور یہ وہاں بڑے سٹرانگ کینڈی ڈیٹ ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو ایک خبر دوں کہ جو مخدوم شہاب الدین سرگودہ سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں پی پی چہتر سے ان سے آج میں نے بڑا تفصیل سے انٹریو کرنا ہے بڑے سخت سوالات کرنا ہے وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے بہت سے سوالات آ رہے ہیں کہ مخدوم شہاب الدین سے پوچھیں ان تمام امیدواروں سے پوچھو پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے الیکشن ٹرانسمیشن شروع کریں آپ کے سامنے ان تمام امیدواروں کو لائیں جو سچویشن فیلال تو آپ کے سامنے ہے کہ ایک طرف تو خان کا لکھا ہوا آن لائن ایک آرٹیکل حضر نہیں ہو رہا ابھی اوپر جزیرہ نے پوری خان پر ڈاکومنٹری بنا دی بچاروں کے اوپر سر سے پاؤں تک دوبے ہیں ایکانومسٹی آرٹیکل کے پیچھا نہیں چھوڑ پاپولیریٹی اصل میں اتنی مل گئی اور ایکانومسٹی مستی کر رہے ہیں بار بار ٹویٹ کر دے ہیں اب لوگ اسے روچچائلڈ خاندان کے ساتھ جوڑیں عمران خان کے سابق سسرال جمائمہ کی بھابی کے ساتھ جوڑنی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ کریں نہیں یہ ایک ملین ڈالر یہ نولی کے صحافیوں کی بات کر رہا ہوں کہ خان کو ایک ملین ڈالر دی خان نے دیئے ان کو آرٹیکل چھاپنے کے کچھ کہنا ہے جیل میں موجود قیدیوں کو اجازت نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو جیس خاندان کا ذکر کر رہے ہیں روچچائلڈ خاندان یہ شہباز شریف کو بھی آئی ایم ایف کے کرزے کے بعد ملا ان سے کرزہ لینا تھے انہوں نے یہ وہی خاندان ہے جس کی آلہ شریف سے لندن میں ملاقاتیں بھی ہوتی نہیں وہ تمام میں ریکارڈ میں موجود ہیں شہباز شریف کی وزیراعظم کے طور پر اور نواز شریف کی وہاں برطانیہ میں ان کے ساتھ ملاقات ہیں اگر خان کا سسرال اتنا طاقتور ہوتا خان حاج 155 دن سے قید تنہائی میں نہ بیٹھا ہوتا یہ لوگ تختیدہ شاہ کو بھی جو بے گناہ قید میں لاہور سے کوئٹہ تک پہنچی الزام لگا تیرے کہ جی برطانوی شاہی خاندان نے اب رہا کروا لیا اگر ایسا ہوا تو پھر تو نو میں یہ معاملہ جھوٹ نکلا کہ آپ نے طاقتور لوگوں کو چھوڑ دیا خاندان اتنا طاقتور اس کا اور پھر یہ عمران خان کا یہ پہلا آرٹیکل کیوں چھپا ہر ہفتے آرٹیکل چھپنا چاہیے جے رول کے مطابق آئین کی دفعہ 265 پاکستان پریزن رول 1978 پڑھیں کہ جو باثر قیدی ہیں یعنی سابق عزراء آزم صدور ہیں ان کو ہفتے میں ایک بر اوپن خط لکھنے کی عوام سے بات کرنے کی اجازت ہے انٹرویو دینے کی اجازت ہے اب یہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا رہی ہے یہاں عمران خان کی اپنے بچوں سے ٹیلی فون پر بات ہونے نہیں دیتے یہ سسرال اتنا طاقتور قیدی کا بنیادی حقوق عمران خان کو نہیں مل رہے اور یہ کبھی یہودیوں کی سازش کبھی پیسے دے کر انہیں چاہیے نواز شیف صاحب کو اس آرٹیکل کا جواب انگریزی میں دیں لیکن لوگوں کوئی شد پتا نہیں ہے نواز شیف جیل میں تھا تو یوم تکبیر کے موقع پر قوم کے نام جیل سے نواز شیف صاحب نے ایک پیغام کوٹ لکبت سے لکھا تھا پھر پندرہ مارچ دوہزار انیس کو پارٹی کے ورکر کے نام جیل سے پیغام آیا پھر تیس جولائی کو ایک آڈیو پیغام اپنی پارٹی اور پاکستان کے نام جو مریم نواز کے ٹوٹر کاؤنٹ پر بھی لگا ہوئے اب بدقسمتی سے نواز شیف کی انگریزی نہیں اچھی اردو بھی نہیں اتنی اچھی ارفان صدیقی اردو میں تو لکھ سکتا ہے ورنہ یہ بھی کسی اخبار میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مجبوری یہ ہے کہ جن اخبارات تک یہ اپروچ کرتے ہیں وہاں پر پہلے ان کے بیری قزاک لٹیرے چور زلزلے کی امداد چوری کرنے کے الزامات لگے وہ لیتے نہیں لوگوں اب بدقسمتی دیکھیں کہ ان کے ٹاؤٹ آج جو دعویٰ کر رہے ہیں مریم فاروق کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سمجھتی ہے موجودہ تاقتور اور لوگ کے نواز شریف کے سے زیادتے ہیں اب یہ ملک اسے واپس کر دینا چاہیے اپنی عوام کے خلاف چاہے جنگل لنے جیسے ملک نواز شریف کے والد صاحب کا تھا عمران خان کہتے ہیں اس وقت تک جیل نہیں آیا کہ جب تک وہ یہ نہ کہہ دیں میں نوہ میں ایک کا ماسٹر مائنڈ ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہتھیار یہ سب جانتے ہیں کہ خان ایسا کبھی نہیں کر سکتا خان بے گناہ ہے وہ کبھی ایسا جنم نہیں تسلیم کر سکتا جو اس نے نہیں کیا ابھی توشا خانہ آخری مراحل میں نیب کی جو ٹیم پچھلے آٹھ مہینوں سے خان کے خلاف توشا خانہ میں شوائد اکٹھے گئے آٹھ مہینے ہو گئے انہیں پہلے انہوں نے جہانگیر ترین کا وہ قریبی چپڑاسی انامولا جو انسٹال تھا خان کے گھر اسے مجبور کیا بیان دے توفے کی پھر قیمت لگوانے کے لیے دو افسران انہوں نے پکڑے وہ بچارے بے گناہ نکلے پھر انامولا بھی بے گناہ نکلا وہ مختار چپڑاسی بچارے بھی بے گناہ نکلا اور نیب نے پھر پاکستان سے باہر جا کے یورپ عرب امرات سے انتہائی کی قیمتیں لگانے کی کوشش کی تمام کمپنیوں سے درخواستی انہوں نے انکار کر دیا پھر متحدہ عرب امرات میں کمپنی ڈھونڈی انہوں نے جو ان کے اپنے لوگوں کی تھی آل شریف کی تین عرب وہاں سے لگوائے اب یہ کیس اتنا کمزور ہے کہ یہ ہواوں میں اڑتا ہوا آپ کو روحی کے گالوں کی طرح نظر آئے گا تو خان کی گواہی تو دیکھیں اس کے چالیس سال پچاس سال پرانے دوست و ڈرائیور دے رہے ہیں انہوں نے اس نے کبھی اشارہ نہیں توڑا ٹوکن کے پیسے تک نہیں معاف کروائے اور جس شخص نے سب کچھ یہ کیا توفوں کی قیمت لگائے وہ آج بڑے عدے تک پہنچ گئے ان کی ہمت نہیں ہے اسے بلائیں اب یہ لوگ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں دیکھیں فضل اور ایمان کا بڑا خطرناک بیان دوبارہ محول کی بہتری انتخابات مرنا ملتوی کروائیں کہ آسمان نہیں گر پڑتا یہ ہم تو جلسوں میں بھی نہیں جا سکتے جلسوں میں یہ نہیں جا سکتے یہ میں مانتا ہوں عوام کا سامنا نہیں کر سکتے کہ جرت نہیں ہے یہ سینر کی قرارداد کی حمایت کر رہا ہے ابھی دیکھیں افغانستان گیا ہے کہ الیکشن نہ کروانے کا سب کو کہا رہا تھا مجھے بڑا خطرہ ہے میری جان خطرے میں میرا بیٹے کو خطرہ ہے اصل خطرہ عوام نے رگڑا لگایا ہوا ہے وہاں لاپتہ افراد کے معاملے پر بھی ابھی دیکھیں قاضی فائز کی عدالت میں تزاز احسن نے درخواست لگانے کی کوشش کی قاضی نے درخواست لگائی نہیں عمدار کا معاملہ قاضی لگاتا نہیں ان اغوا ہوئے لوگوں کو جب بلا کے زبردستی پریس کانفرنس کروا کے پارٹی چھڑوا ہی تو قاضی نے درخواست لگا دی کہ اوہ اب تو یہ لوگ واپس آ چکے اب کیا فائدہ اور کہتا ہے ان سے پوچھیں کہاں تھے قاضی کو انہیں بلا کے پوچھنا چاہیے تھا بھئی تمہاری درخواست لگی تم لوگ کدھر تھے کہتا ہے نہیں خود ٹی وی پہ جا کے بتائیں عثمان عمر ڈار کے معاملے ابھی کیف اعلان تو جہاں سے اغواہ کیا اندر کی فوٹیج وہ دینے سے انکار کر رہے ہیں وہ کہتا ہے جی پولیس والے اگلے دن آئے وہ ڈی وی آر اٹھا کے لے گئے عدالت نے حکم دیا ہے انہیں دو دن پہلے کہ جو ریکارڈنگ ہے وہ ہمیں دے دے لیکن وہ پہلے کہہ رہے ہیں ہم پولیس کو دے چکے ہیں اب ان سے کیا کہا ہے ڈار فیملی کے لوگ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ایفی ڈیوٹ دے دیں لیکن وہ دینے پر تیار نہیں اب عوام نے اس کیفے کا سوشل میڈیا بائیکارڈ کا وہ کر دی مہم کیفے کی طرح سے رد عمل ہے جی کہ عمر ڈار کے اغواہ کا ہم پہ الزام لگا رہے ہیں 29 کی شام اچھا تسلیم کر رہے ہیں کہ عمر ڈار ہم ریسٹرانٹ میں آئے انہیں بڑے آرام سے پیس فل انداز میں لے کے جایا گیا کیفے کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا اب ان کی اپنی سٹیٹمنٹ تاریخ بتا رہی ہے وقوع بتا رہا ہے ڈار فیملی یہ فوٹیج لینے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ عمر ڈار کو کچھ پتا چلے ابھی تک اس کا کچھ پتا نہیں جا رہا اب یہاں پر اگر عدالت تھوڑا سا اپنا پیر دبائے تو چھوڑ دے لیکن عدالتیں آپ کو پتہ سہولتکاری کا فل انجام کام دے رہی ہیں قاضی فائز فل ان کے ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں اس وقت اور اس کے ساتھ جو اگلی خبر پر اگر میں بات کروں وہ عمران ریاض کا وی لاغ اس کی بھی تیاری لگتا ہے ایک تصویر صاحب نے آئی اس میں عمران ریاض بات چیز کر رہے تھے اب یہ بڑا کھل کے بھول رہے تھے لیکن اب دیکھنا ہی ہے کہ یہ ان کا وام اپ سیشن ہے مطلب اپنی آپ کو وام اپ کر رہے ہیں یا ان کا جو وی لاغ ہے وہ سامنے آنے لگا ہے بارال کسی دن بھی آ جاگے جال دیا بدی کراچی میں تحریک انصاف کی بہت بڑی ریلی بہت بڑی طاقت آپ دیکھیں لوگ ہی لوگ موٹسائیکلوں پہ اور یہ بہت بڑا معاملہ تھا اور ایک ابھی خبر جو اکرار الحسن کے حوالے سے اسلامی ہے یونیورسٹی سکینڈل اس میں نوجوان بچیوں کے معاملے پہ اکرار الحسن نے بڑا کام کیا تھا لیکن اب کمیشن نے جو رپورٹ جاری کی اس میں انہوں نے کہا جی یہاں تو کچھ ہوا ہی نہیں نہ منشیات استعمال ہو ہی اور بغیر تحقیقات کے اکرار الحسن الزام لگایا یونیورسٹی کی ساخ کو نقصان پہنچایا سکینڈل تو یہاں ہے ہی نہیں سب کو جھوٹا اب اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ تارک بشیر چیما کا بیٹا شامل ہے اور یہ طاقتوار لوگ ہیں اکرار الحسن میڈیا میں بیٹھ کے بھی ان کو نہیں پکڑ سکا باراً یہ ان کی واردات تھی اپنی جگہ اس کے ساتھ ساتھ ابھی مخدوم شہاب الدین سے آپ نے ایک انٹریویو چیک کرنا ہے دوسرا بھی تحریک انصاف کی ٹیلی تھون فنڈنگ ہے انتخابات کے حوالے سے اس پہ بھی انشاءاللہ بات چیت ان کے اس انٹریو میں کریں گے اور جو امیدواروں کو ٹکٹ ملنے جا رہے ہیں آج رات کل ساری ریفیرست آ جائے گی میں کوشش کروں گا کہ آج اس انٹریو میں آپ کے سامنے بہت سارے نام رکھوں لیکن مخدوم کا آج انٹریو جا بڑا آپ نے دیکھنا ہے کہ کوشش ہوگی کہ مخدوم سے بڑے سخت سوال پوچھوں وہ تمام سوال جو آپ لوگ سوچتے ہیں لکھتے ہیں نیچے کومنٹ میں نظر آتے ہیں وہ آج مخدوم سے پوچھتے ہیں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازہ ہیں اللہ حافظ